کچھ شہوت ہے نا جدائیاں ہونی ہونی ہے تو رجوع اللہ اس میں کامل ہونا یہ ضروری ہے حاصل سلوک یہ ہے کہ انسان ذکر کسرت سے کرے تاکہ مخلوق سے انکتاہ ہو جائے قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر کر اپنے رب کے نام کا اب اگر کوئی پوچھے جی رب کا نام کیا تو رب کا نام اللہ ہے مقصد یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کتنا کہ تبتل نصیب ہو جائے تمہیں مخلوق سے دل کٹ جائے ہٹ جائے حضرت وعب جی عزباللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کلمے کا نچوڑ یہ ہے کلمے کا نچوڑ یہ ہے مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو دنیا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے تو یہ سلوک کا نچوڑ ہے مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو جو مخلوق سے کٹے گا ہی نہیں وہ اللہ سے کیسے جڑے گا بھئی ایک پرندے کو آپ نے پاؤں میں دھاگہ باندھا ہوا ہے کیاں اڑے گا کوشش بھی کرے گا تو پھڑ پھڑائے گا وہیں رہے گا اسی طرح چند دھاگے ہیں جن میں بندہ بندہ ہوتا ہے وہ پرواز بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا وہ دھاگے ہمارے دشمن ہیں انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے کون کون سے دھاگے ہیں بلدرگ نے جو لفظ دشمن بنایا نا وہ بڑا سوچ کے بنایا ہے دشمن کے چار حرف ہیں اور ہر حرف ایک دشمن کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو دشمن کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ دشمن کون کون سے ہیں سب سے پہلا دشمن ہمارا دال سے دنیا دنیا کی رنگینیاں نبی اسلام نے فرمایا الدنیا حلوبتن خزرت بڑی میٹھی بڑی سرسب سافذر ہے کہ میٹھی چیز کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے سرسبز منظر دیکھے تو انسان کا جی نہیں بھرتا اسی طرح دنیا سے بھی دل نہیں بھرتا جتنی اللہ دے دے اور زیادہ پھر دے دے پھر اور زیادہ چنانچہ فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دیں تو وہ تمنہ کرے گا کہ ایک جنگل اور بھی ہوتا ایسا یہ دنیا الجھا لیتی ہے مسئلہ کیا ہے دنیا میں لمبی امیدیں میں جی فیکٹری لگانے میں مصروف ہوں لگ گئی تو پھر میں آؤں گا مسجد میں اب جی میں نے ایکسپینشن میں مصروف ہوں اب ایک پلانٹ لگ گیا اب دوسرے پلانٹ میں مصروف ایک دکان کامیاب اب دوسری دکان میں مصروف ایک ملک میں برانچ کامیاب اب دوسرے برانچ میں مصروف لمبی امیدیں اس کی حد نہیں ہے تو لمبی امیدوں کی وجہ سے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے جس وجہ سے انسان موت کی تیاری نہیں کر پاتا چنانچہ یہ دنیا دشمن ہے پہلے دل میں آتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کمیمبر بننا چاہیے پھر جب بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں اب ہمیں وزیر بننا چاہیے پھر وزیر بنتا ہے تو نہیں نہیں وزیر آدم بننا چاہیے حد نہیں ہے کوئی اور اگر بن بھی جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیشہ مجھے ہی رہنا چاہیے انتہا نہیں ہے تو دیکھئے کہ دنیا اس لیے دشمن بنتی ہے کہ وہ بندے کو لمبی امیدوں میں ڈال دیتی ہے اور لمبی امیدوں میں پڑھ کے انسان پھر آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا تو جو چیز موق سے غافل کرے وہ دشمن تو پہلا دشمن انسان کے لیے دنیا اس کی جو چمک دمک ہے یہ بندے کو الجائے رکھتی ہے بندے کا دل کرتا ہے اور کمائے اور جائے سمیٹے ابھی سمیٹ نہیں پاتا آپ کے موت پہلے آ جاتی ہے جانا پڑ جاتا ہے تو پہلی دشمن ہمارے لیے دنیا اس لیے اللہ تعالی نے جب سے دنیا کو بنایا آج تک دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا وجہ کیوں یہ اللہ سے بندے کو غافل کرتی ہے اللہ کو بری لگتی ہے امتحان ہے نا اللہ نے اس کو مختلف لذتوں سے اس کے اوپر لذتوں کا پردہ ڈال دیا ہے بندہ لذتوں میں مسروح امام غضالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا پیچھے شیر دھاڑنے کی آواز آئی تو وہ گھبرایا کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے اوپر چڑے کونہ قریب تھا اس نے کہا میں کونہ میں چھلانگ لگا لیتا ہوں شیر چلا گیا تو باہر آ جاؤں گا جب نیچے دیکھا تو کونہ کے پانی میں ایک سامپ تہر رہا تھا اب وہ چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا پھر سوچا کہ اچھا یہ دیوار کے ساتھ گھاس ہوگی ہوئی ہے نا میں اس کو پکڑ کے لٹک جاتا ہوں تو کونہ کی دیوار کے گھاس کو پکڑ کے وہ لٹک گیا اوپر شیر انتظار کر رہا ہے نیچے سامپ اس کے انتظار میں ہے اور یہ درمیان میں گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ دو چوہیں ہیں ایک کالا اور ایک سفید اور وہ اسی گھاس کو کٹ رہے ہیں جس کو پکڑ کے لٹک رہا تھا اور پریشانی اب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے اپنے قریب ایک شہد کا چھتہ نظر آیا مکیا نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا اب اس کے دل میں ایک خیال آیا ذرا چکھو تو صحیح اس کا ذائقہ کیسا ہے تو اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسری انگلی سے ہاتھ کی انگلی سے اس نے شہد کے لگا کے جو موں میں ڈالا تو وہ تو بہت تیز تھی بہت مزیدار اب وہ شہد چاٹنے میں لگ گیا جب شہد چاٹنے میں لگ گیا نہ اسے شیر یاد ہے نہ اسے سانف یاد ہے نہ اس کو سفید کالا چوہ یاد ہے بس وہ شہد چاٹنے میں لگا ہوا ہے امام غلالی رحمت اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیرا یہی معاملہ موت تیرے پیچھے شیر کی تیرے لگی ہوئی ہے اور قبر کا عذاب سانپ کی طرح تیرے انتظار میں ہے اور تو زندگی کی یہ کمزور سی گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے اور دن اور رات یہ سفید اور کالا چوہ ہیں جو بھاس کو کٹ رہے ہیں اور یہ دنیا کی لذتیں یہ شہد ہے ہاں تو شہد چاٹنے میں لگا اور واقعی بندہ اتنا خواہشات میں پڑ جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا موت یاد ہی نہیں ہوتی تو اس لیے کیونکہ انسان لمبی امیدوں میں پڑ جاتا ہے موت سے غافل ہو جاتا ہے اس لیے دنیا دشمن دوسرا دشمن ہمارا دشمن کے لفظ میں دوسرا حرف کون سا ہے شین شین سے شیطان یہ بدبخت ہمارا پکا دشمن ہے رب کریم نے فرمایا ان الشیطان لکم عدوون فتخضوہو عدوو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو پکا دشمن ہی بنا کے رکھو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دروار سے دھتکارا گیا انسان بھی ایسا ہی عمل کرے کہ یہ بھی دھتکارا جائے چنانچہ وہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا گناہ کروائے کہ جس گناہ سے ایمان ختم ہو جائے یہ تورگٹ ہے وہ کبھی انسان کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ بدخواہ ہوگا اور یہ بھی مصیبت کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے نوجوان سوچتے ہیں کبھی نظر آ جاتا تو چلو جو جوتے ہم بھی لگا لیتے لیکن نہیں وہ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے پھر اس کو کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں ہمیں تو ضرورتے ہیں ہاجتے ہیں سونے کی نہ اسے سونا نہ اسے کھانا پینا وہ بدبخت بنفس خبیص ہر وقت ہمارے ساتھ موجود بہکانے کے لیے پھر اس کی ایال بھی بہت ساری ہے چنانچہ ایک بندے کے ساتھ ایک شیطان نہیں ہوتا حدیث پاک میں ہے غیر محرم عورت گھر سے واہر نکلتی ہے اس کے ساتھ ستر شیطان پیچھے جلتے ہیں اب ایک ایک کے ساتھ ستر شیطان اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بس انسان کے ذہن میں آئیڈیا ڈالتے رہتے ہیں یہ گناہ یہ گناہ وہ مزین کر کے اعمال کو پیش کرتے ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے کہ تیری نیکنیاں تو بہت اچھی ہیں تو بہت کچھ کر رہا ہے چنانچہ خواب میں کوئی اچھی صورت دیکھ لیتے ہیں اور خواب میں ان کو کہہ ریا جاتا ہے جی دنبیل اسلام کی زیارت ہوئی تو بڑے فریفت ہوتے ہیں حالانکہ فرض نمازیں قضاء ہو رہی ہوتی ہیں اب جس بندے کی فرض نماز قضاء ہو اور وہ خواب میں کسی اچھی صورت کو دیکھ کے یہ خیال کر لے کے مجھے دیدار ہوا اور اس پہ وہ اپنا مریض بن جاتا ہے اپنے نفس کا مریض خود پہ فریفت ہوتا ہے میں جی زیارت کر چکا ہوں یہ خواب وہ خیال ہیں حقیقت میں تو فرض سایہ ہو رہے ہیں نا تو اس لیے شیطان دھوکہ بڑا دیتا ہے کسی کو کسی طرح سے کسی کو کسی طرح سے اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس سے بہت زیادہ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے حضرت اقلستانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اپنے دوست کے گھر کوئی ملنے کے لیے جائے تو کئی مرتبہ راستے میں ایک کتہ بیٹھا ہوتا ہے اب وہ دوست کے گھر نہیں جانے دیتا دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ انسان کتے کو دیکھ کے واپس گھر آ جائے تو دوست کی ملقات ختم دوسرا یہ ہے کہ اس کتے سے لڑنے لگ جائے تو بھی وقت نکل جائے گا ہاتھ سے اور ایک تیسری صورت ہے کہ اس دوست کو کہے کہ پلیز اس کو اشارہ کر دیں تو وہ کتے کا نام لے کے پکارے گا ہم نے دیکھا مالک جب کتے کا نام لے کے کہہ دیتا ہے نا وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ شیطان اللہ رب العزت تک جو راستہ جاتا ہے اس راستے کا ایک کتہ ہے رکاوٹ ہے ہم نہیں سے لڑ سکتے اللہ سے ہم رجوع کریں اللہ اس مصیبت کو یہاں سے نکال دیجئے اللہ تعالی اس سے جان چھڑا دیجئے اس لیے راویہ بسریہ اتنی خوبصورت دعا کرتی تھی کہ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجئے کیا خوبصورت دعا ہے اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجئے تو اللہ تعالیٰ پر روک دیتے ہیں اس لیے فرمایا جب شیطان نے قسم کھائی تھی نا میں بہکاؤں گا سب کو ورغلاؤں گا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرْهُمْ شَاکِرِينَ اللہ دیکھیں اکثر تیرے ناشکرے اللہ نے فرمایا تھا کہ اِنَّ عَبَادِي لَيْسَلَقَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان شیطان جو میرے بندے ہوں گے نا تیرا دعوان پر نہیں چلے گا تو اللہ بچا لیتے ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کو شیطان کے ہتکندوں سے تو اللہ کی طرف رجو کرے اور اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو وَقَيِّدْنَا لَهُمْ قَرَنَاءَ فَزَيِّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ پھر یہ جو کرین ہے نا یہ برا ساتھی یہ پھر آمال کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور انسان کو خاسرین میں سے بنا دیتا ہے تو شیطان سے انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا ہمارے حضرت مشہد عالم رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں حضرت مولا عبد شکور صاحب اور ان حضرات کو فرمایا کہ یاسین پڑھو تو یاسین پڑھنے لگ گئے پھر کچھ طبیعت سنبھلی تو بتلایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا اس کو بھگانے کے لیے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کروائی آپ بتائیے ایسے کاملین کے آخری وقت میں بھی یہ ٹلتا نہیں ہے امام محمد محمد رحمت اللہ علیہ آخری لمحے میں شاگرد کلمہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت جواب میں فرماتے ہیں لا پھر کہتے ہیں لا جب چند دفعہ لا کہا تو شاگرد بڑے کنفیوز کہ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے اللہ نے کیا صحت کچھ بہتر ہو گئی تو شاگردوں نے قیسٹن پوچھا کہ حضرت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے آپ صرف لا پڑھ رہے تھے حضرت نے فرمایا اس وقت شیطان بد وقت میرے سامنے تھا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو تو ایمان بچا کے چلا گیا اور میں کہہ رہا تھا اللہ اب بھی نہیں اے شیطان بد وقت جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں تیرے مکر سے امن میں نہیں تو آخری لمحے تک ہمیں یہ خطرہ سر پہ ہے چین کی بنسی دنیا میں نہیں بجا سکتے کہ جب پرواہ نہیں ہے فکر لگی ہوتی ہے تو شیطان دشمن ہے اس لیے اس سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے تو پہلا دشمن دنیا اور دوسرا دشمن شیطان تیسرا دشمن میم کے حرف سے بنے گا اور میم سے مراد مخلوق مخلوق سے کیا مراد نفسانی محبتیں کبھی ادھر فس گئے کبھی ادھر فس گئے اور یہ جتنی محبتیں ہوتی ہیں یہ سب انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں سب انسان کو اللہ اور یاد رکھنا کہ جو شخص ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوتا ہے نا اس پر جھوٹ کا دروادہ کھل جاتا ہے وہ ایک جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ سے بچنے کے لیے پھر کئی جھوٹ اور بولتا ہے پھر اتنے جھوٹوں سے بچنے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اس کو جھوٹی قسمیں کھانی پڑ جاتی ہیں ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ میں فسق فجور کی زندگی میں تھا تو میری بات نکل گئی تو والد نے مجھے بلایا اور ڈانٹ رہے تھے اور مارنا چاہتے تھے تو میں نے جھوٹی قسم کھا لی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ اکبر اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹفک رہے تھے کہ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ میں نے صرف والد کی سزا سے بچنے کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر میرا اس کے ساتھ تعلق ہو تو مجھے قلمے پہ موت نہ آئے یہ ناجائز تعلقات انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں اس لیے مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں یہ دشمن ہے تو پہلا دشمن دنیا دوسرا دشمن شیطان تیسرا دشمن مخلوق اور چوتھا دشمن نون سے نفس انسان کا ہمارا اپنا نفس یہ بھی بدبخت ہے ہمارا اور دشمن بھی ہمارا ہے پارجیز بسلامی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا میں نے پوچھا اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں فرمایا دعا نفس کا وطعال اپنے نفس کو دور کر لو اور میرے تک آ جاؤ تو نفس کو قابو کرنا اس کی اصلاح کرنا اس کی خواہشات کو توڑنا یہ اہم ہے اس کے بغیر اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اللہ اکبر ہم نفس کے پجاری بنے پھرتے ہیں یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے تو نفس کی اصلاح کیسے ہوگی جس نفس کو ہم پال پال کے موٹا کر رہے ہیں وہ نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے کے انتظار میں ہے تو نفس بھی ہمارا دشمن ہے اور یہ بڑا دشمن ہے شیطان چھوٹا دشمن نفس بڑا دشمن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے مقر کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کے مقر کمزور ہیں لیکن انسان کے نفس کا جہاں تذکرہ آیا اللہ فرماتے ہیں اور تو تمہارے مقر تو بہت بڑے ہیں تو شیطان کے مقر کمزور اور انسانی نفس کے مقر بہت بڑے ہیں جب تک نفس شیطان کا ساتھ نہ دے شیطان غالب نہیں آسکتا گھر کا بھیدی لنکہ ڈھائے یہ گھر کا بھیدی ہے یہ انسان کو شکست دینے میں زیادہ اہم کام کرتا ہے تو اس لیے اس نفس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں یہ خلاف شرع کام کے لیے کہے تو مت مانیں اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن نفس بھی ہے دشمن شیطان بھی ہے مگر دونوں کے objective ڈیفرنٹ ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا نفس کا مقصود مختلف شیطان کا مقصود مختلف نفس کا مقصود ہے لذت پانا بس اس کو جائز لذتیں دے دو پھر بھی خوش ہے ناجائز ملیں تو بھی خوش ہے اس کو لذت چاہیے تو شیطان کا مقصود لذت ہے لطفا دو دونا نفس کا لیکن شیطان کا مقصود لذتیں نہیں ہیں وہ لذتوں میں انسان کو اس لیے ڈالتا ہے کہ ان کو ایمان سے محروم کر سکے اس کا ہمیشہ ذہن اذر ہے کہ ایمان سے یہ محروم ہو کسی طرح اس لیے اگر انسان شیطان کی بات نہ مانے تو وہ ایک آئیڈیا کے بعد دوسرا آئیڈیا دے دیتا ہے ہمارے مشایخ نے کہا وساوس شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں وساوس نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں فرق کیسے کریں تو فرق بڑا آسان ہے اگر دل میں گناہ کا خیال آیا آپ اس کو ریزسٹ کریں اس کا دفاع کریں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں دوسرے گناہ کا خیال آئے گا اچھا یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو اور آپشن آ جائے گی اس سے بھی انکار کرو تو تیسرا خیال آ جائے گا جب ایک کے بعد دوسری آپشن سامنے آئے اس کا مطلب یہ کہ شیطان انسان کو یہ وسفہ ڈال رہا ہے نفس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس کو اگر وسفہ ڈالے کہ گناہ کرنا ہے تو اس کی مثال زدی بچے کی ماند ہے اس کو وہی چیز لے کے رہنا ہے جو مرضی ہو جائے تو جب کسی گناہ پر طبیعت میں اسرار ہو یہ نفس کی طرف سے ہے اور جب آپشنز آئیں آگے پیچھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے بہرحال یہ چار چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو گرفتار کیا ہوتا ہے ان چاروں گرفتاریوں سے نجات پانی پڑتی ہے تب پرندہ آزاد ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے اب سوچئے ہم تو چاروں کے چاروں میں گرفتار چار دھاگوں سے بندے ہوئے ہیں کیسے پرواز کریں گے اب اس پرواز کرنے کے لیے رجوع اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہی دل سے دنیا کی محبت نکال دے اللہ تعالیٰ ہی شیطان سے پناہ دے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نفس کو زیر کر دے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے مخلوق کی محبتوں کو ختم فرما دے جو نفسانی شیطانی ہیں ان چاروں کو کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف انسان کی پرواز شروع ہوتی ہے اب غور کیجئے کہ اگر ہم ان چاروں میں کسی ایک میں بھی الجھے ہوئے ہیں تو ابھی تو پرواز ہی شروع نہیں ہوئی اس پہ محنت کی ضرورت ہے اس کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے مجاہدے کی ضرورت ہے کہ ہم خوب مجاہدہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ ان چار دشمنوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے چنانچہ